بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سو خیرے سے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایک انٹریویو کافی وائل ہو رہا ہے جس کے اندر ایک سلامی بہن ایک بھائی کے ساتھ پوڈکاسٹ ریکارڈ کرتی ہیں اور وہاں پر آپ سنبھلیں کہ وہ انجیلی محمد مزا صاحب کے دینی خدمات ہیں ان کو سراتی ہے کہ انجیلی مزا صاحب نے یہی اس وقت سے اچھے کام کی ہیں اب جو انکر ہے وہ تو آپ سنبھلیں کہ تھوڑا سا انجیلی مزا صاحب کے خلاف ہے کافی زیادہ ہی آپ سنبھلیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو انجیلی مزا کی سٹوڈنٹ ہیں آپ تو اس کی فالور ہیں لوگ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں اور آپ کس طریقے پر جاؤ چل پڑی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہیں کہا کہ انجیلی مزا نے کون کون سی جاؤ دینی خدمات کی ہیں آپ بتائیں جو پہلے علماء کرام نے کیا جو انجیلی مزا نے کر دیا ہے تو وہاں پر اسلامی بہن نے کچھ باتیں اس سوا سے جاؤ بتائی ہیں اور وہ وہاں پر تھوڑی سے کنفیوز بھی ہو گئی تھے ظاہر سے بات جس طریقے سے وہ انگر سوال کر رہا تھا تو خیر پھر بھی انہوں نے جاؤ بڑا پرفیٹ طریقے سے ان کا جواب دیا تو چلیں آپ یہ ان کے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجیلی محمد مزا صاحب کو سننے کے بعد آپ میں کیا کیا چینجنس سوا سے آتی ہیں اور کتنی بڑی جاؤ انجیلی صاحب نے دین کی سوا سے خدمت کی ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں باقی بعد میں کرتے ہیں تو لوگوں نے یہ کہا لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ فرقوں کی بات تو کریں فرقے ختم کریں لیکن کہیں نہ کہیں آپ جو مرزا صاحب ایک فرقہ بنا کے بیٹھے ہیں یا ان کی کمیونٹی ہے آپ اس کو فالو کر رہی ہیں مرزا صاحب فرقہ بنا کے نہیں بیٹھے ہیں مرزا صاحب فرقے کا نام بتا ہے مرزا صاحب کی فرقہ مرزا خود ہی فرقہ مرزا خود ہی فرقہ اس حساب سے تو مفتی تاریخ مسعود ایک الگ فرقہ ہیں مفتی شفیع عثمانی تاکی عثمانی یہ الگ الگ فرق ہیں فرقہ نہیں کیونکہ وہ شخصیت جو ہے اب وہ ٹیچر ہے ٹیچر اور وہ ٹیچر ہونے کے بیاف پر اپنے جو جنریشن ہے اس کو وید پروف چیز دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے یہ یہاں لکھی ہوئی ہے پروف کے ساتھ ایک پوائنٹ ایک ہے ایک عالم سے غلطی ہو سکتے ہیں ہاں جی بالکل ہو سکتے ہیں اگر اس غلطی کو کوئی آپ کو سمجھانے کی اگر وہ کوشش کرتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہلے گا نہیں سمجھنا چاہلے گا مرزا صاحب کیوں نہیں سمجھتے ہیں اپنے غلطیوں کو جب وہ غلطی ہوتی ہے کوئی عالم ان کو بتاتا ہے سمجھاتے ہیں وہ اپنے بات پر پر کیوں ہو جاتا ہے پھر بعد میں اس کی بات سے اگری کرتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں لیکن سامنے آکے بات نہیں کرتے یہ تو ان کا اپنا ایک ذاتی ماننی تو پڑھتی ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ بات کریں گے اتنا آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے گے تو آپ سے اگر مسٹیک ہوگی تو اتنے ہی بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے آپ کو اپولوجائز کرنے پڑے گا اس میں کوئی بری بات یہ اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ لوگوں نے میں آپ کے اوپر آ رہا ہوں لوگوں نے کہا کہ خود ان کی فالورد ہیں میں ان کی فالورد نہیں ہوں میرے شاید دیکھے بھی ہوں انسٹاگرام پر میں سارے علماء کو فالو کر رہی ہوں سب کی ویڈیوز آتی ہیں اور میں سب کی دیکھتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر تقرار کرتی ہوں بقاعدہ کی اس بندے نے یہ بات کی ہے اس بات کا یہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں ابھی تک جو صرف ایک چیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو انسپائرنگ تھی اور وہ انسپائرنگ میرے لیے اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کا کام کیا میرا کام ذاتی نہیں کیا دین اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ جو دھند تھی نا اسلام پہ ایک مٹی غبار وہ ہوتا رہا ہے کچھ دکھائی دیا ہے لٹرلی دکھائی دیا ہے کہ اسلام میں یہ یہ چیزیں تھی ہی نہیں جو اسلام بنائی ہوئی تھی اور یہ اسلام تھا جو یہ بتا نہیں تھا کیا چیز انہیں نے دھوئی جو کہ ہمیں نہیں پتا تھی دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں سپیشلی جو عورتوں کو لے کے انہوں نے میں نے پہلی بار مطلب کہ کسی مولوی کو کسی عالم کو عورتوں کے حق میں اتنا کلیرلی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ عورت جو ہے اب جیسے نماز کے پہلے یہ آزان جب ہوتی ہے تو عورتوں کے اوپر سر پر بٹا رکھنے کا ایک رسم بنائی ہوئی تھی تو مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ دوہزار تیرہ چودہ میں اسی طرح ایک دن ازان ہوئی میں نے نہیں رکھا سر پہ دوپٹنا تو میرے بابا نے اس چیز پہ مجھے ٹانٹ کیا کیونکہ میں جامعہ تو جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ جامعہ کہ یہ سر ہو رہا ہے دوپٹا نہیں ہے تمہارے سر پہ تو ابھی انجینئر صاحب کے موں سے انہوں نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا کہ یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے نہیں ہے کمپلسری آپشنل ہے آپشنل ہے اب جو چیزیں آپشنل ہیں بے شمار مطلب یہ کوئی ایک نہیں ہے انجینئر صاحب نے بے شمار گنوائی ہیں ان آپشنل چیزوں کو ہم پہ ایسے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسلام میں دم گھٹ جائے گا اس کی وجہ سے اگر اسلام کا حسن نظر آتا ہے تو بہتر نہیں ہے حسن کس طرح فرض کرنے ازان ہوئی ایک وہ لڑکی ہے جس کے بال کھلے میں کسی میحفیل میں ازان ہوتی ہے وہ اس часто پر بھٹا لگ رہی ہے رکھ لیتی ہے میحفیل کی تو بات ہی نہیں ہے میحفیل میں محفیل میں عورت بالکول کے گئی کیوں ہیں گھر میں ہوں بال کھلے اگر وہ رکھ لیتی ہے ازان ہو رہی ہے تو وہ ازان کے احترام میں رکھ رہی ہے ازان کا احترام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رگ میں ہے تو جو رگ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تکلف کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یا اچانک دپٹہ آگئے ہیں لیٹرلی یہ تو ڈراما لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بے تکلف تعلق ہوتا ہے جب بنے گا تو انسانوں کو سمجھ میں آئے گی ابھی تو بناتے ہی نہیں ہیں مطلب ایک طرف سے اللہ ہو اللہ ہوتی ہے دوسری طرف سے پھر وہی کرتوت ہوتی ہے تو بلیو تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر لیکن جب آپ کا اللہ تعالیٰ ساتھ connection بنے گا ان کی کوئی روح ہی نہیں ہے مہاری بہنیں سنیں گی وہ تو بٹر رکھ رہا چھوڑ دیں گے دیکھیں تو گھر کے اندر نہ رکھیں نا کیوں عذاب زندگی کی ہوئے لڑکیوں کی گھر کے اندر نہ رکھیں اتنی space تو ان کو دیں نا کہ وہ جی سکیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو برکوں اور ہجاب میں جاتی ہیں تو گھر میں ان کو کہیں کہ اپنی مرضی کے کھلے کھلے پیارے بیارے کپڑے پہنو اپنے بال بنایا کرو خوش رہو جگہ دو نا میرے پاکستانی معاشرے میں مرد عورتوں کو جگہ ہی نہیں دینا چاہتے ہیں صحیح مرد چاہتے ہم آئے یہ چادر رکھ لیں ہم آئے یہ سمٹ کے بیٹھ جائیں ہم آئے تو یہ حدیمی آواز میں بات کریں کیوں آپ لوگ کیوں اپنا سارا کا سارا دین لاکھے عورت پر اپلائے کرتے ہیں جب ازان ہوتی ہے مرد سر پر ٹوپی رکھتے ہیں بات ہے پوائنٹ ہے رکھتے ہیں ٹوپی یا کسی بھی اس طرح کی سیچوئیشن میں جو آپ لوگوں نے عورتوں پر اپلائے کی ہوئے اللہ تو دونوں کے لئے برابر ہے تو پھر آج کے بعد سارے پاکستان کے مرد جیسے ہی آزان ہو ٹوپی کی طرف بھاگا کریں اور ٹوپی سر پر رکھا کریں پھر عورتوں پر اپلائے کریے گا کہ وہ آزان ہوتے ہی چادر کے پیچھے بھاگنے لازے جہیں میرے باہر پہنو آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کس طریقے سے جائے وہ ہماری بہن نے اس بندے کی جو آپ بولتی صلاح سے بند کی ہے یہ تو ایک چیز انہوں نے گنوائی ہے آزان کے وقت بڑا لینے والی اس کے علاوہ بے تہاشیہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ انجیند صاحب نے ہمیں بتائی ہیں کہ بھئی ایسا کچھ اسلام میں بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو صرف یہ پاگر بنائے جا رہے ہیں اب ایک بڑی تبدیلی اقاعد کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہتا ہوں انجیند صاحب کو سننے کے بعد ایک بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے میں آپ کو اپنی بتا رہتا ہوں کہ ہم پہلے دیوبندی وحابی اہل دیس شیعہ کو کافر کہہ دے گی یار یہ کافر ہیں ان کا دین سے کوئی لیندیا نہیں ہے ان کو بڑے چھتر پڑنے ہیں انہیں کے ساتھ جو بڑا معاملہ خراب ہونے والا ہے صرف ہم مسلمان ہیں اور ہم نہیں جہت میں جانا ہے کسی کے ساتھ کسی وحابی دیوبندی شیعہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ان کا دھوٹھا اسوا سے جاؤ نہیں کھانا ان کی مسجد میں نہیں جانا ان کی اعزان کو اعزان نہیں سمجھنا ان کے فرقہ وارد کی آگ میں نفت کی آگ میں اتنا جڑ رہے تھے کہ بھئی اگر کوئی گساک ہماری ہاتھ لگ جائے نا اس کو ہمیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے یعنی کہ وحابی دیوبندی ہو شیعہ ارک سے ساتھ بزرگوں کو مد کے لیے پکارنا ان کو اپنا ہائی طرح مشوشہ کہنا دیکھیں ایک ہوتا ہے وسیلہ آپ وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیک بندے کا کہ یا اللہ میں تیرے اس نیک بندے کا وسیلہ تری بارگاہ پیش کرتا ہوں یا اللہ میرا یہ کام سان کر دے یا اللہ میرا یہ کام کر دے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب آپ ڈریکٹ پکارتے ہیں کہ یا الگو اس مطلب کہ ڈریکٹ ان کو پکارنا کہ ہاں بھی جی ہماری مد کرو یعنی کہ ڈریکٹ گائے میں جاؤں کو پکارنا مسئلہ وہاں پر خراب ہوتا ہے تو انجیر صاحب کو سننے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے تم فرقہ وارث سے باہر نکلے اور اب ہم اپنے آپ کو صرف وصرف مسلمان اکلوانے پر فقرمسوس کرتے ہیں الحمدللہ نہ تو صحابہ کوئی فرقہ تھا نہ تو میں نفیہ کوئی فرقہ تھا اور اس کے ساتھ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں علمی اصطلاف ان سے اپنے جگہ پڑھتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ ہاں یا دیوبندی مسلمان ہیں شیعہ بھی مسلمان ہیں اہلی دیسی مسلمان ہیں بریلی مسلمان سارے مسلمان ہیں علمی اصطلاف ان سے اپنے جگہ پڑھتے ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں میرے بہت سارے جاؤ اہلِ دیس، دیوبندی، بہابی شیعہ ساری دوست ہیں میرے الحمدللہ یعنی کہ وہ ایک نفت کا کیڑا تھا نا وہ اس وقت سے نکل گیا ہے اس کے ساتھ اب خالص جاؤ الحمدللہ اللہ پاک کو پکارتے ہیں غائب میں ہائی طرح مشکل شاہد داتا صرف وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی اس وقت سے نہیں ہے ظاہری طور پر تو آپ مدد مانگ سہتے ہیں اگر میرے سامنے میرے ایک دوست ہے اس کا نام اسد ہے تو میں اس کو کہتا ہوں اسد یار یہ ٹیبل اٹھانے میری مرد کر دو اس آنے میں موجود ہے لیکن اگر اسد جہاں وہ آپ سامنے لے کے اس میں پڑا ہوئے کبر میں پڑا ہوئے تو میں یہاں پکار ہوں یا اسد میری مرد کر یا اسد میری مرد یہ تو بالکل اس وقت سے شرک ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب میں نہیں پکارا آپ کو پہتا ہے جب ستتت صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو وہاں پر آخر صاحبی نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے یعنی کہ وہاں پر انہیں اللہ کو پکارا کہ اے اللہ تو ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے ڈریکٹ نہیں پکارا کہ یار سلام دیکھ لیں آپ کے غلاموں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے کہا بلکہ اللہ کو پکارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر وہ اس طرح کی بے شمار آپ کو جاؤ اس وقت سے حدیثیں مل جائیں گی تو یہ ساری کی ساری ہدایت اللہ پاک نے ہمیں انجیز صاحب کا ذریعہ دی ہے جس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہیں تو باقی اللہ پاس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح مرتے دم تک جاؤ ایمان کے اوپر قائم لیکے اور ہمیں ایمان والی موتہ نصیب فرمائے آمین تو بنا بہت سلام کے حالے کے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم